آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ کیوں پویٹری ایک جھوٹ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ پویٹری ویسٹ آف ٹائم ہے؟ کیا پویٹری اکل کی دشمن ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ پلیٹو نے پویٹس اور پویٹری کو برا کہا ہے؟ یہ سب اور بہت سے سوالات کے جوابات جو پویٹری کے گینسٹ ہیں اس لیکچر میں سول کرنے اور بتانے کوشش ہوگی تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف یہ دور الیزبتن ایج کا تھا جب سرو فلپ سیڈنی نام کا بندہ جو ایک انگلیش پویٹ سکولر اور سولجر تھا وہ سامنے آتا ہے اور وہ لٹریری کرٹیسزم میں ایک اہم رول ادا کرنے والا تھا اور یہ جو شخص ہے نا انہوں نے آرٹ کو ایک طرح سے زندگی دیا کو بتا دو انہوں نے لٹریچر کو ریلیجیس لوگوں کے سامنے جا کر کھل کر ڈیفینڈ کیا اور ڈیفائن کیا اور یہ وہ دور تھا جب ریلیجن سپیشلی پویٹری کو برا سمجھتے تھے لوگ ان لوگوں کا خیال تھا کہ پویٹری لوگوں کی موریلٹیز یعنی مینرز اخلاقیات رہنسین کو خراب کرتی ہے پویٹری ایک قسم کی کرسٹ سمجھے جاری تھی یا پھر یہ کہوں کہ پویٹری مینرز موریلٹیز کے لیے حرم فل تھی تو غلط نہیں ہوگا ایسا ہیلزبتن دور کے لوگوں کا سوچنا تھا اور سر فیلپ سیڈی نے کیا کیا اس کو ثابت کیا کہ پویٹری ایسا نہیں ہے مزید کیا ہوتا ہے کہ اسی دور میں تیفن نام کا بندہ سامنے آتا ہے جو سکول آف ایبیوز نام کی بک لکھتا ہے جس میں یہ پویٹری کو بدنام کرنے کی پویٹری کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اس کتاب میں سٹیفن نے پویٹری پر چار قسم کے بڑے بلیمز یعنی الزمات لگائے تھے وہ چار بلیمز الزمات کون سے تھے کہتا ہے کہ پویٹری is a waste of time پویٹری is the mother of lies پویٹری is immoral پلیٹو ہیڈ رائٹلی بینشت پویٹس فرام ہیز آئیڈیل کامن ویل پویٹری ابیوزز منز فیٹ سٹیفن کے یہ سب الزمات کافی alarming تھے خطرناک تھے بہت برے تھے اور ان الزمات بلیمز نے پویٹری کی existence پویٹری کی موجود کی پر ایک question mark لگا دیا تھا میں آپ کو مزید بتا دیتا ہوں کہ یہ سٹیفن مزید کیا پویٹری کے لیے کہتا ہے سٹیفن کہتا ہے یہ جو پویٹری ہے نا جھوٹوں کی king یا پھر ملکہ کہلیں وہ ہے پویٹس جوکرز اور بینڈ باجے والوں سے کم نہیں ہے مطلب جوکرز اور بینڈ باجے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ کہنا تھا سٹیفن کا اب جب یہ سب الزمات سڈنی نے سنے اور پڑے تو اس نے سٹیفن کو نا ایک proper reply دینے کا فیصلہ کیا جواب دینے کا فیصلہ کیا سر فیلپ سڈنی پھر سٹیفن کو نا جواب دینے کے لیے ایک کتاب لکھتا ہے جس کا نام این اپالوجی فار پویٹری ہے اس بک میں سڈنی کہتا ہے ٹھیک ہے اب جو پویٹری آپ دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یہ پویٹری اپنے سٹیٹس سے اپنے رتبے سے اپنے مقام سے اپنے میار سے ویلیو سے گر چکی ہے میں مانتا ہوں ٹھیک ہے مگر یہ کہنا کہ پویٹری شروع سے خراب تھی یا پویٹری کی کوئی ویلیو نہیں ہے یا پھر پویٹری جھوٹوں کی ہے یا پھر پویٹری موریلٹی کے اگنسٹ ہے تو یہ سب کہنا غلط ہے کیوں غلط ہے یقیناً آپ سوچ رہیں گے تو میں آپ کو دلائل ثبوت اور پروف دیتا ہوں ایسا سر فیلپ سڈنی کا کہنا تھا کہتا ہے پویٹری نا فرسٹ لا گیور ٹو اگنورنس ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہلیت کو خاتمہ کرنے میں اہم کردار پویٹری نے ادا کیا اور ایجوکیٹ کیا لوگوں کو یونان کے گریس کے گریگ کے پہلے لوگ جو تھے جو ہسٹورینز تھے وہ تو ایکچلی میں پویٹس تھے وہ تو بعد میں وہ ہسٹورین بنے تھے کچھ فلسفورز جیسے کہ ایتھلز ایمپیٹوکلیز فیسا غورز ان سب نے اپنی تھوٹس کو سب سے پہلے پویٹری میں لکھنا شروع کر دیا تھا اور یہ جو فلسفورز ہیں نا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی تھوٹس اپنے آئیڈیاز اپنے خیالات تھنکنگ کو پہلے سب سے پہلے پویٹری کی لینگویج میں لکھا تھا اور ہسٹورین ہیروڈٹس تو جانتے ہوں گے نا ہاں یہ وہی ہے جسے فادر آف ہسٹری کہتے ہیں اس نے بھی اپنی ساری تھوٹس کو پویٹک لینگویج دے کر لکھا تھا یعنی اپنے خیالات کو نا اس نے پویٹری کے ذریعے لکھا تھا قدیم روم اولڈ روم کی بات کریں تو یہ لوگ پویٹس کو رسپیکٹ دینے کے لیے ان کو ویٹس کہتے تھے اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ پویٹس کو پرافٹس یا ریجیس پرسنیلٹی یا پھر ریجیس لیڈر کہہ کر بلاتے تھے رومنز کی بات کی ہے تو گریگ کی بھی بات کر لیتے ہیں سیڈنی کہتا ہے کہ گریگ لوگ پویٹ کو رسپیکٹ دینے کے لیے پویٹ کو پوینین کہہ کر بلاتے تھے یا پوین کہہ کر بلاتے تھے ایک پرنانسیشن آپ دیکھ لیجئے گا جس کا مطلب کیا ہے جس کا مطلب ہے بنانے والا یعنی کریٹر میکر یہ سب بتانے کے بعد اب سڈنی بقاعدہ سے سٹیفن کے بلیمز کا جواب دیتا ہے سٹیفن نے کہا تھا نا پویٹری ویسٹ آف ٹائم ہے اور اس کو ریڈ کرنا ایک طرح سے ٹائم کو برباد کرنا ہے سڈنی کہتا ہے ایسا کیسے یہ تو بالکل غلط ہے بلکہ پویٹری ایک لرننگ کا نام ہے یہ ایک ایسا علم ہے جو ٹائم کا ٹائم کو نا ویلیو کرنا سکھاتا ہے ٹائم کی قدر کرنا سکھاتا ہے پویٹری ہمیں سکھاتی ہے کیا سکھاتی ہے نیکی کرنا ریسپیکٹ کرنا یہ ہمیں کنورسیشن کرنا سکھاتی ہے تو یہ کہنا ہے کہ پویٹری کی ریڈنگ ویسٹ آف ٹائم ہے تو یہ تو بالکل غلط ہے اس کے بعد سٹیفن نے کہا تھا کہ پویٹری جو ہے نا وہ مادر آف لائز ہے سڈنی جب سنتا ہے تو کہتا ہے کہ مادر آف لائز کیسے سڈنی پھر اس کو ایکسپلین کرتا ہے پہلی بات کہتا ہے کہ مائن میں رکھو وہ کونسی بات ہے کہتا ہے پویٹس نے کبھی یہ نہیں کہا یا دعویٰ نہیں کیا کہ وہ سچ بول رہے ہیں پویٹری تو ایک امیجنیشن ہے ہاں ہسٹورین ہسٹری لکھنے والے سچ بولنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر پویٹس نے کبھی یہ الفاظ نہیں بولے تو یہ الیگیشن یہ الزام یہ بلیم بالکل غلط ہے پویٹس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ دنیا اصل میں کیا ہے بلکہ پویٹس کا کہنا ہے کہ دنیا کو کیسے ہونا چاہیے سٹیپن پویٹری کو ایمورل کہتا ہے تو سڈنی کیا کہتا ہے سڈنی کہتا ہے پویٹری تو موریلیٹی سکھاتی ہے اخلاقیات سکھاتی ہے اچھا بننا نیکی کرنا مینر سکھانا زندگی کو اچھے سے گزارنا یہ سب پویٹری تو سکھاتی ہے تو یہ بلیم بھی میں غلط کرتا ہوں یہ بلیم بالکل غلط ہے اس کے بعد سٹیپن کا کہنا تھا کہ پویٹری انسان کی اکل کی دشمن ہے یعنی پویٹری انٹیلیکچل لبیلٹیز کو بالکل ختم کر دیتے ہیں سڈنی کا جواب آتا ہے کہ کچھ برے پویٹس کی وجہ سے اور کچھ برے ریڈرز کی وجہ سے پویٹری کا نام بدنام کیا جا رہا ہے ایسے لوگ آرٹ کو لٹیچر کو بدنام کر رہے ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے ساری پویٹری کو برا نہیں کہہ سکتے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پویٹری اکل کی دشمن ہے بلکہ پویٹری تو بہت کچھ سکھاتی ہے لرننگ کرواتی ہے تو پویٹری کو غلط کہنا برا کہنا اور اکل کی دشمن کہنا غلط ہے اور آخر پر سٹیپن کہتا ہے کہ پلیٹو نے بالکل صحیح کیا تھا کیا صحیح کیا تھا کہتا ہے کہ اس نے پویٹس کو اپنی آئیڈیل ریپیبلک سے باہر نکال کر اپنی مسالی ریاست سے باہر نکال کر بالکل صحیح کیا تھا سڈنی جب یہ سنتا ہے تو جواب جاتا ہے کہتا ہے کہ پلیٹو نے پویٹری کے غلط یوز یعنی استعمال پر مزہمت کی تھی غلط یوز کے اگینس تھا پلیٹو یعنی پویٹری کے غلط استعمال پر پلیٹو نے پویٹری کو بین کیا تھا ہاں یہ پویٹری کے صحیح استعمال کے حق میں تھا پلیٹو اور ہاں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ پلیٹو نے اپنے دور کے پویٹس پر کرٹیسزم یعنی تنقید اسی لئے کی تھی کیوں کی تھی تنقید کیوں کی تھی کرٹیسزم کیونکہ اس دور کے جو پویٹس ہیں وہ گارڈز پر لکھتے تھے گارڈز کو برا برا کہتے تھے اور یہ اچھی بات نہیں تھی پلیٹو پویٹری کے بالکل اگینسٹ نہیں تھا بلکہ پلیٹو جھوٹی اور غلط پویٹری کے خلاف تھا امید کرتا ہوں یہاں تک سب کچھ کلیر ہو گئے ہوگا اگر یہ لیکچر پسند ہے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنا فیڈبیک کمنٹ میں دینا نہ بولیگا